سنی اتحاد کانسل نے پنجاب میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا احمد خان بچھر نے الزام لگایا کہ رمضان پیکج کے نام پر ایک خاندان کی تشریر کی جا رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں ڈون نیوز کے نمائن دے میاں شوئب سے جی شوئب بتائیے گا میرے ساتھ اس وقت سنی اتحاد کانسل کے رہنما اور اپوزیشن ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ملک احمد خان بچھر مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ مجودہ صورتحال پر کہ اپوزیشن میں اس وقت کیا حکوم کیونکہ پنجاب میں جو حکومت نے رمضان پیکے دیا عوام کو ریلیف راہم کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک ریکوزیشن بھی جمع کروای اسمبلی میں کی جلاس بلایا جا اس پر کیا کہتے ہیں ایک طور پر ایکوزیشن ہم نے دیئے لائن آرڈر کی جو پوزیشن ہے اس پر دیئے اور ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ورکرز اس وقت ناجائز پرچوں میں ان پر ایف آئی آرز ہیں وہ جو اندر ہیں ان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور دوسرا جو رمضان پیکج کی آپ نے بات کی ہے اور وہی بریٹش کالونیز والا جو طریقہ کار ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر فوٹو بنوائے گا پٹواری اس کی ویریفیکیشن کریں گے تو اس کے بعد سب سے بڑی جو ستم ذریفی ہے کہ اپنے والد کا اس نے جو بیگ ہے اس پہ فوٹو پرنٹ کرا دیا ہے میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے سنیت ہاتھ کونسل کی آپ جو نشستوں کا معاملہ تھا آپ تو الیکشن کمیشن نے وہ دیگر جماعتوں میں تقسیم شروع کر دی نوٹیفکیشن کر دیا اس کے بعد اب آپ کا اندہی کا لاحی حمل کیا ہوگا جو حال ہوا ہے اس الیکشن میں میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا پری پول اور پوسٹ پول اور پتہ نہیں کیا کیا رگنگ انہوں نے کیا اسے تو ہمیں یہی امید تھی جو انہوں نے کرنا ہے تم کوٹس میں جا رہے ہیں ہم کوٹس میں جا کے اپنی لڑائی کریں گے ہم نے سنی تھا ہاتھ کونسل کے رہنما کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی تک جو ہے مکمل فال نہیں ہو سکی پنجاب میں اور جو عوام کو جو رمضان پیکج کی صورت میں جو رلیف رحم کرنے ان کے جو دعوے ہیں وہ بھی تاہال صرف دعووں کی حد تک دکھائی کریں